اسلام علیکم dear students. This is Lahore Gerezen Junior and Upper School. This is your science lecture. Online lecture number 2. As you know that we were studying the chapter number 4 the environment and environmental pollution. بیٹا ہم already discuss کر چکے ہیں کہ environment کیا ہے. The everything which is present around us is called environment. اس میں animals بھی آ جاتے ہیں. پلانٹس بھی آجاتے ہیں نون لیونگ ٹھنگز آجاتے ہیں سوائل، ٹمپریچر، لائٹ، ایڈی سی، وارٹر بھی آجاتا ہے اور پھر ہم نے انویرمنٹل پلوشن کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہر وہ چیز جو ہماری لیونگ کو جو ہمارے ہیبیٹیٹ کو جو ہمارے انویرمنٹ کو گندہ کر رہی ہے آلودہ کر رہی ہے اسے ہم نے انویرمنٹل پلوشن کا نام دیا تھا اس کے بعد ہم نے انویرمنٹل پلوشن کی ٹائپس پڑھی تھی اور اس کی کازز بھی ہم نے بتائی تھی اب ان کو بریفلی ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے ہو سکتا ہے کسی بچے کو سمجھ نہ آئی ہو تو میں آپ کو دوبارہ اس کا بریفلی انٹرڈکشن دے دیتی ہوں انویرمنٹل پلوشن بیٹا تھری ٹائپس ہوتی ہیں اس کی سب سے پہلی تھی ائر پلوشن پھر اس کے بعد وارٹر پلوشن اور اس کے بعد تھی لینڈ پلوشن ائر پلوشن کا مطلب ہوتا ہے ہوا کی علودگی مطلب ہماری ہوا میں جو دھوان وغیرہ گرد وغیرہ موجود ہوتی ہے وہ ائر پلوشن کاز کرتی ہے اور وہ ائر پلوشن ہمارے انویرمنٹ کو اتنا علودہ کر دیتی ہے کہ ہمارے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے پھر ہمیں سانس کی بیماریاں ایڈی سی وغیرہ ہوتی ہیں جیسے آج کل کا موسم چل رہے بیٹا سموگ ہو جاتی ہے تو ایسی کنڈیشن انسانی ہیلتھ کے لیے بہت ہی خطرناک ہے تو ائر پلوشن میں بہت ساری چیزیں ہیں جو رول پلو کر رہی ہیں جیسے جب کسی جنگل کو اچانک سے آگ لگ جاتی ہے تو وہاں سے اٹھنے والا دھوان اور اس کے اندر کاربن ڈائیک سائیڈ موجود ہوتی ہے جو انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے اس کے علاوہ گاڑیوں سے نکلنے والا دھوان اور فیول وغیرہ جو یوز ہو رہے ہیں وہ بھی انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہے بڑے شہروں پر موجود بڑے پیمانے پر جو فیکٹریز وغیرہ ہوتی ہیں ان سے بھی نکلنے والا دھوان ہمارے محول کو بہت خراب کر رہا ہے اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے کہ وارٹر پلوشن کیا ہے وارٹر پلوشن جسے آبی علودگی بھی کہا جاتا ہے یعنی پانی کی علودگی ہر وہ چیز جو پانی کو گندہ کر رہی ہے جو ہمارے پانی کے ریسورسز کو خراب کر رہی ہے ہمارے دریاؤں کو ہمارے سمندر کو ہمارے ندی نالوں کو علودہ کر رہی ہے تو وہ اس کا وارٹر پلوشن کا سبب بن رہی ہے سب سے پہلی بیٹا اس کی وجہ تھی کہ پور ڈرینیج سسٹم پور ڈرینیج سسٹم اس کے علاوہ بیٹا فیکٹریز سے نکلنے والا پانی اکثر لوگ جو فیکٹریز وغیرہ ہوتی ہیں وہ دریاؤں کے یہ سمندروں کے کنارے لگا دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا ویسٹ سمندر میں چھوڑ سکیں دریاؤں میں چھوڑ سکیں وہ تو اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ یہ گندہ پانی جا کے جو اندر پانی میں مجود ہیں اورگنزم لیوینگ اورگنزم ان کی لائف کو کتنا تھریٹن کر دے گی یا وہی پانی ہماری لائف کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن جائے گا اس طرح جو لیوینگ اورگنزم وارٹر کے اندر مجود ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر پاتے کیونکہ وہ علودہ پانی ان کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے اس طرح یہ ہمیں بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ ہماری جو آبی مخلوقات ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں اس کے علاوہ ایک اور قواز بتائی ہوئی ہے کہ جو بحری جہاز ہوتے ہیں وہ آئل کی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ایک کنٹری سے دوسری کنٹری کی طرف تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی خرابی کی وجہ سے اس بحری جہاز کے اندر کوئی لیکیج وغیرہ ہو جاتی ہے تو جب لیکیج سٹارٹ ہوتی ہے تو آئل آہستہ آہستہ سمندر میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آئل کی لیکیج وغیرہ ہو رہی ہے تو وہ آئل جا کے آبی جو جانور ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے اور ان کی لائف کو تھریٹن کر دیتا ہے اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا لینڈ پلوشن کیا ہے ہر وہ چیز جو ہماری زمین کو گندہ کر رہے ہیں اسے ہم لینڈ پلوشن کہتے ہیں اس میں سب سے جو زیادہ رول پلے کر رہے ہیں وہ ہم خود ہیں ہم انسان ہی ہیں تو اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ ہمارے گھروں کا ہاؤس اولڈ ہے گاربیج کھڑا کرکٹ جو ہم لوگ ایسے ہی باہر پھینک دیتے ہیں اور ہم سوچتے نہیں ہے کہ یہ ہم جو کھڑا کرکٹ باہر پھینک رہے ہیں وہ ہمیں یا ہمارے آنے والی نسلوں کو کتنا زیادہ نقصان پہنچائے گا اس کھڑا کرکٹ میں گلاس پلاسٹک ایوریتنگ مجود ہوتی ہے اور پلاسٹک ہمارے انوائرمنٹ کو گندہ کرنے میں سب سے زیادہ رول پلے کر رہے ہیں اس لئے بیٹا اچھے شہری ہونے کے حیثیت سے آپ لوگ اس میں ایک اچھا رول پلے کرو کہ آپ نے اپنے گھر کا کھڑا کرکٹ کبھی بھی باہر نہیں پھینکنا تاکہ ہم اس پلوشن سے لینڈ پلوشن سے بچ سکیں اب نیکسٹ ہم نے اسی چپٹر سے ریلیٹڈ کچھ شارٹ کسٹنز کرنے ہیں اور ان کے آنسرز بتانے ہیں کچھ ہم نے کلاس ورک میں ہی کر لیے تھے اور اب جو آپ کے آن لین لیکچر میں ہوں گے وہ کسٹن نمبر سیون سے سٹارٹ کریں گے ہم پیج نمبر سیون ہے آپ کا تو ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہ کیا کسٹن کر رہے ہیں اور اس کا آنسر ایکسپلین کریں گے کوسٹن نمبر سیون دیکھیں بیٹا what is bio degradable elements give some example bio کا مطلب ہوتا ہے زندہ بیٹا وہ چیزیں جو زندہ ہوتی ہیں وہ bio میں آتی ہیں جن کی life ہوتی ہے اور degrade کا مطلب ہوتا ہے کس چیز کی توڑ پھوڑ تو bio degradable کا مطلب ہوتا ہے کسی زندہ چیز کی توڑ پھوڑ یا اس کا ٹوٹنا پھوٹنا اس کا آنسر دیکھیں بیٹا the material which are broken down by natural process into simple substances and become part of soil are called bio degradable material natural process کیا ہے بیٹا کہ living organisms وہ جو decomposers ہوتے ہیں بیکٹیریا الگے فنجائے وہ ان کی decomposition کرتے ہیں for example کوئی بھی animal مرتا ہے یا پودوں کے پتے اکثر جھڑتے رہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کچھ دن بعد وہ چیز وہاں پہ نہیں ہوتی جو کچھ دن پہلے جس کی death ہوئی ہوتی ہے کچھ دن بعد وہ وہاں پہ نہیں ہوتی تو ایسا کون سا process ہے کہ وہ چیز ادھر ہی پڑے پڑے گل سڑ جاتی ہے تو بیٹا اصل میں یہی decomposition ہوتی ہے اور یہ bio degradable کہلاتا ہے تو natural process کے سریعے وہ چیزیں توڑ پھوڑ کا شکار ہو کر اسی soil میں اسی مٹی میں دوبارہ شامل ہو جاتی ہیں اسی کا حیثہ بن جاتی ہیں اور جو پودوں کے پتے وغیرہ ہوتے ہیں گھاس پوس ہوتی ہے وہ تو ہماری زمین کی fertility کو increase کر دیتی ہے تو یہ bio degradable جو ہے ہمارے لئے ایک بہت اچھا process ہے اسی طرح وہ animals جو مرتے ہیں اگر ان کی decomposition نہ ہو تو وہ ہمارے محول کو بہت زیادہ بادبودار کر دیتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے یہ ایک natural process بنا دیا ہے کہ بیکٹیریا اور دوسرے living organisms جو decompose ہوتے ہیں ہمیں عام آنکھ سے نظر تو نہیں آتے لیکن وہ کتنے بڑے animal کو decompose کچھ ہی دنوں میں کر دیتے ہیں اور ہمیں اتنے بڑے mess سے بچا لیتے ہیں تو علمیاں کی طرف سے ہمارے لئے بہت بڑا تحفہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بچا رکھا ہے اس کی example دیکھیں بیٹا meat ہے تو یہ best example ہے اس کی جب تو ہم اسے کہیں گے بائیو ڈی گریڈی بل مٹیریل ہے meat next question ہے what a non بائیو ڈی گریڈی بل مٹیریل یہ پہلے question کا بلکل الٹ ہے اس میں ہم بتائیں گے the material which do not break down by natural process into simple substances are called non بائیو ڈی گریڈی بل مٹیریل اس کی example انہوں نے بتائی ہوئی ہے plastic bottle polythene bags etc دیکھیں بیٹا ایسے material جو بلکہ وہ ایک artificial process کے طریقے بائیو ڈی گریڈی بل ہوتے ہیں تو یہ ایک natural process نہیں ہے اسی لئے یہ non بائیو ڈی گریڈی بل اس میں کوئی بھی living organism کوئی بھی decomposer take part نہیں participate نہیں کر رہا بلکہ ہم اسے artificially ڈی گریڈ کرتے ہیں کوئی بھی material جو ہمارے environment کو خراب کر رہا ہے تو ہم اگر اسے ڈی گریڈ process نہیں ہے جیسے انہوں نے example دی ہوئی ہے plastic bottle کی اور polythene bags کی کبھی آپ experiment کر کے دیکھو بیٹا اگر آپ نے کوئی plastic کی bottle گھر میں رکھی ہوئی ہے یا باہر پھینک دیا یا اس طرح کے polythene bags ہو گئے اگر آپ نے وہ پھینک دیا تو وہ لمبے عرصے تک پڑے رہتے ہیں جب تک آپ اسے خود آگ نہ لگاؤ یا کچھ ایسا نہ کرو دی گریڈ نہ کرو آپ اسے تو وہ خود کہیں نہیں جاتے اس کا مطلب ہے ان کے اوپر کوئی بیکٹیریا کوئی وائرسز کوئی ڈی کمپوزر جرم ایکٹ نہیں کرتے بلکہ ان کو ڈی کمپوز کرنے پروسس نہیں ہے ہم اس میں خود انوال ہوتے ہیں تو یہ بیٹا بائیو ڈی گریڈ بل اور نان بائیو ڈی گریڈ بل مٹیریل کا ڈی فرنس تھا میں امید کرتی ہوں آپ لوگ کو اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا کہ بائیو کا مطلب لائیو ہوتے ہے اور نان کی اگزیمپلز بھی اچھے سے دیکھ لینا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے نیکس دیکھیں بیٹا نمبر نائن ٹک ان در ریلی باکس بائی ریڈنگ ریزن آف پلوشن ریزن آف پلوشن دیو یہ بیٹا آپ نے بتانا ہے کہ وہ ائر پلوشن ہے وارٹر انصر کیا ہو سکتا ہے دیکھیں بی بی میں آپ کو یہ والا کروا دیتی ہوں سب سے پہلے ہے بیٹا کٹنگ آف ٹریز تو اس کا جو اگزیکٹ اپشن ہے وہ ائر پلوشن دیکھیں بیٹا جب ہم ٹریز کو کٹ کرتے ہیں تو ہمارے انویرمنٹ میں اکسیجن کی کمی ہونے لگ جاتی ہے اور اکسیجن کی کمی ہونا اس کا مطلب ہے انسان کی لائف تھریٹن میں آج جان آپ کو پتہ ہی اکسیجن ہماری لائف میں کتنی زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے جب تک اکسیجن نہ ہو تو ہمارے اندر سانس کا بھی عمل رک جائے تو جب اکسیجن ہے تو آپ اس کا لگاؤ گے وارٹر پلوشن کے نیچے ٹک لگاؤ گے اس کے باکس میں نیکس گار پیج میں نے آپ بتا دیا ہے کہ جب ہم گھر کا کوڑا کرکٹ باہر پھینکتے ہیں تو یہ کیس طرح کی پلوشن ہوتی ہے لینڈ پلوشن ہوتی ہے گار مادے جو انڈسٹری سے خارج ہو رہے اب آپ کو بتا ہے کہ انڈسٹری دریوں کے کنارے لگائی جاتی ہیں تا کہ وہ اپنا ویسٹ دریوں میں نکال سکیں اور دوسرا یہ ہماری لینڈ کو بھی پلوشن ہے لیکن آپ نے یہاں پہ وارٹر پلوشن لگانا ہے بیٹا اور ویسے انڈسٹری ایئر کو بھی پلوٹ کرتی ہیں لیکن یہاں پہ بیسٹ آپشن وارٹر پلوشن ہے یوز آف کیمیکل فرٹیلائزر یہ بیٹا لینڈ پلوشن ہے کیونکہ جو فرٹیلائزر جب ہم کسی بھی فیلڈ میں فرٹیلائزر یوز کرتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ جو کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ ہماری لینڈ کے ساتھ ہوتا ہے وہ جا کے لینڈ کے اندر ایبزورب ہو جاتی ہے تو یہ جس طرح کی پلوشن کاز کرتی ہے پلاسٹک پلاسٹک کے بارے میں ابھی بھی آپ کو بتائے جس کو بیکٹیریا بھی ریکمپوز نہیں کرتے تو لمبے عرصے تک ہماری زمین کے اوپر پڑا رہتا ہے اور ڈیگریڈیبل نہیں ہوتا تو یہ ہماری لینڈ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے تو یہ کس طرح کی پلوشن ہوئی یہ لینڈ پلوشن ہے سموک کے نام سے پتا چال رہا ہے کہ سموک نے ہوا کے اندر جانا ہوتا ہے اس نے ہماری ائر کو پلوٹ کرنا ہوتا ہے ہماری انوائرمنٹ کو پلوٹ کرنا ہوتا ہے تو سموک آپ کہو گے کہ یہ ائر پلوشن کاز کرتے ائر پلوشن والے باکس میں آپ لوگ ٹک کرو برننگ پلاسٹک اینڈ گاربیج ابھی آپ کو بتایا ہے کہ پلاسٹک کو کوئی پولیتھین بیگ کو جلاتے ہیں یا کوڑا کرکٹ کو آگ لگاتے ہیں تو بیٹا وہاں سے سموک پروڈیوس ہوتا ہے اور اس سموک کے اندر بہت ساری ایسی گیس مجود ہوتی ہیں جو ہماری ائر کو جا پلوٹ کر دیتی ہیں جو ہوا کو الودہ کر دیتی ہیں تو یہ آپ ایزی بتا سکتے ہو کہ یہ کس طرح کی پلوشن ہو گی تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ائر پلوشن ہے اور آپ ائر پلوشن والے باکس میں وہ ٹک کروگے تو یہ آپ کے questions تھے آپ کو سمجھ آگی ہوگی اچھے سے پھر بھی آپ کو کوئی بھی confusion ہو آپ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی اچھے سے یاد کر لینا ہے جو پڑھایا ہے this was all about your lecture thank you